آج پھر ایک گٹنا ہوئی آج پھر ایک نیا نام آئے گا پھر لوگ اس کے نام کا کینڈل لائٹ لے کے نکلیں گے باہر میں حالت تو اسی ہوئی ہے بھی کینڈل لائٹ نے خود نے جلنے کے لیے منع کر دیا ہوا کہ مجھے مت جلاو کچھ اور کرو جس سے کہ ایسا نہیں ہو دکت یہ ہے کہ اب یہ ہوا تو پھر لوگ اس میں بھی لوگیں جس نے کیا اس کی جات کونسی ہے یہ گورنمنٹ ناکارہ ہے اس گورنمنٹ کی وجہ سے ہوا پھلا گورنمنٹ کی وجہ سے ہوا اور اس وجہ سے ہی جو نور مددہ ہے وہاں سے لوگ بھڑکتے سنسکار پہ آتا ہے جیسے ہم لوگ بار بار لڑکی اور لڑکے دونوں کی پرورش میں ہی اس کی جڑ کھوڑ دیتے ہیں لڑکے کو کھلا سان بنا دیتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کرے اس کو کوئی بولنے والا نہیں ہے اور لڑکی کے اوپر ساری پابندیاں ہوتی ہیں کہ وہ یہاں مت جا یہ مت پہن وہ مت کر یہ مت کر وہ مت کر اور اس سے کیا ہوتا ہے لڑکا جب دیکھتا ہے یہ سب تو اس کو لگتا ہے میں لڑکی کرا کچھ بھی کر سکتا ہوں مجھے بولنے والا کوئی نہیں میں تین دوست رکھتا ہوں لڑکیوں کو تو لوگ مجھے ہیرو بولتے ہیں لڑکی تین دوست رکھتی ہے تو اس کو بچلن بولا جاتا ہے میں اگر کچھ بھی کروں گا تو لڑکی کے کرکٹر پہ ہی آئے گا کہ اس نے کپڑے کھوٹے پہنے کے میں نے اس لیے کر لیا اس کی ڈائر پنچر ہو گئی تو میں نے یہ کر لیا میں نے وہ کر لیا مجھ پہ اتنا بلیم آئے گا ہی نہیں اگر حد سے حد ہوگا تو لوگ میری جاتپات کے نام پہ آپس میں لڑ مریں گے یا ہوگا تو ہوگا میری گورنمنٹ کے نام پہ گورنمنٹ کو گالیاں دے دیں گے مجھ تک کوئی پہنچے گا نہیں اور جڑی یہی ہے کہ ہمیں ان تک پہنچنا ہے جن لوگ کے مند میں گند برا ہوا ہے جن لوگ کو ریجیکشن قبول نہیں ہوتا جن لوگوں کو ریجیکشن حجم نہیں ہوتا جن لوگوں کو ریجیکشن سے اتنی کوپٹ ہوتی ہے کہ وہ آٹھ دس لوگ مل کے اپنی ریجیکشن کا بھار کسی انوسین لڑکی پہ ڈال دیتے ہیں اگر آپ کو کوئی ریجیک کرتا ہے پرینٹشپ کے لیے نہیں آپ کے پیار کو مان رہا ہے تو آپ مانگنے والوں میں سے ہو اگر کوئی نہیں دے رہا تو اس کا بدلہ آپ کسی اور لڑکی سے نہیں لے سکتے اور یہی ہو رہا ہے ہم لوگ بلیم گیم کر کے اتنی بڑی گھٹنا کو اتنا چھوٹا بنا دیتے کہ سارے لوگ واپس میں لڑ مرتے اور وہ لڑکے جو ہوتے وہ خوش ہو رہا ہوتے ہیں کہ چلو میری وجہ سے تو لڑکیوں کو کریکٹر لیس بولا گیا میری وجہ سے تو لڑکیا نے کپڑے ایسے پینے دے بولا گیا میری وجہ سے لڑکیا کیلی باہر کیوں نکلی بولا گیا میرے کو کوئی نہیں بول رہا کچھ بھی کہ میں نے غلط کیا اور میں یہی بول رہا ہوں ابھی کے جو لڑکے ان کے لیے نہیں ہیں جب لڑکے پیدا ہوتے تو جب اتنی مریادہوں کی بندیشیں آپ لڑکیوں پر ڈالتے ہو اتنی ہی مریادہ آپ لڑکوں کو بھی سکھاؤ پلیز ان کو پتا چلے کہ لڑکیاں اور لڑکوں میں کوئی بین نہیں ہے جو چیز ان کے لیے اچھی ہے وہی لڑکیوں کے لیے اچھی ہے جو لڑکیوں کے لیے اچھی ہے وہی لڑکوں کے لیے اچھی ہے آج نہیں تو اگلے تیس چالیس سال کے بعد میں جو نئی جنریشن آئے گی وہ شاید سمجھ لے گی کہ ہم دونوں سمان ہیں چینہ جھپٹی نہیں ہوگی پھر پڑ اگر نہیں کرو گے تو یہ بار بار ہوگا ہم لوگ سے گورنمنٹ کو بلیم دیتے رہیں گے کہ اس کی گورنمنٹ کے ٹائم پہ یہ ہوا پھر اس کی جاتی والے نے یہ کیا اور یہ لوگ پھر بار بار کرتے رہیں گے بدلنا ہے تو آپ لوگوں کی مانسک سوچ سے بدلو دونوں کو برابری پہ لاؤ اچھی نہ چھپٹی سے بدلو اپنے گھر والوں میں سمجھاؤ بچوں کو کہ کوئی اگر آپ کو ریجیک کرتا ہے تو آپ گئے ہو ان سے مانگنے اس لیے ریجیک کیا ہے آپ کو تو ریجیکشن کو اچھے سے لو اور اس کا بدلہ کسی اور لڑکی سے اور کئی کسی اور جگہ پہ مت لو